یہ ہے کہ بندہ کوئی سامان بیشتا ہے تو لانے لے جانے کا خرچ بھی ہوتا ہے وہ گیا آیا یا سامان آیا اس میں آنے کا خرچ لانے کا weakness وہ کرایا وگرہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہے وہ گیا تھا اس کا گرایا اس کا دکان کا کریا بجلی وگرہ کا کریا وہ سب ساری چیزیں aid کرتے ہیں تو یہ جو ہے بندہ اس صورت میں اب یہ کہ سامان لانے میں جو خرچ ہوا ہے سامان کے لانے میں جو کرایا وغیرہ لگا جو خرچ ہوا اسے تو ایڈ کیا جا سکتا ہے لیکن آپ دکان کھول کر بیٹھے ہیں تو دکان کا کرایا بجلی کا کرایا وہ سب بھی آپ اس سامان میں ایڈ کریں تو یہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں بھی ایڈ کریں لیکن آج کل لوگ ایڈ کرتے ہیں تو اب یہ کہنا میساگوہ پر آپ نے وہ سب ایڈ کیا کرایا وغیرہ وہ ساری چیزیں ایڈ کی اور ایڈ کرنے کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ یہ کپڑا مجھے میں نے ساری چار سو میں خریدا لائے تھا سار روپے میں اور ساری تین سو آنے جانے کرایا دکان کا کرایا لائٹ بل کا کرایا وغیرہ وغیرہ تو یہ سارے کرایا ملا کر اس نے اس میں ایڈ کیا ہر کپڑے میں اور ایک حصہ لگایا کہ ساری چار سو کا تو میں نے خریدا ہے کپڑا تو یہ کہنا درست نہیں ہے یہ کہنا کہ ساری چار سو میں میں نے لیا یہ کہنا درست نہیں ہے ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری چار سو میں تو مجھے پڑتا ہے یعنی یہ سارے خرچ ملا کر ساری چار سو میں تو مجھے پڑتا ہے تو اسے یعنی کہ کم میں تو میں نہیں بیچوں گا اس سے تھوڑا ساتھ منافع میں بھی کماؤں نا تو یہ کہہ کر وہ بیچ سکتا ہے تو اس طرح بیہ کرنا درست ہوگا